اچھا جی تو ہمارے پاس آج جیوگرافی کے ایم سی کیوز ہیں کوشش کریں گے مکس ہیں کچھ ایمپورٹنٹ ہے کچھ آپ لوگ کی رویین ہو جائے گی تو جو آپ لوگ کو پتا ہو وہ آپ لوگوں نے بتانے ہیں اور کچھ جو ان سے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاتا جائیں بلوچستان پاکستان کے اندر کتنے ڈسٹکس ہیں جی اچھا وہ آپ کا جو کرنٹا فیز کا جو ہے نا لیکچر کل جو ہم نے ڈسکس کیا تھا ہنڈرڈ ایم سی کیوز والا وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو گیا لنک بھی میں نے وہ کر دیا پر اگر کسی نے ٹیسٹ اٹیمٹ اگین کرنا ہو تو وہ اس کو اگین ٹیسٹ بھی اٹیمٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو سی اپشن جی تھرٹی سیون بلوچستان کے اندر ہمارے پاس بلوچستان کے اندر ہمارے پاس جو ان سے ہیں وہ سینتیس کے ہیں جی ڈسٹکس ہیں ٹھیک ہے سینتیس ڈسٹکس ہیں اور کتنے ہیں ہمارے پاس ڈویجن ساتھ ڈویجن ہے جی بلوچستان کے ساتھ ڈویجن ہے اور کیا کہتے ہیں پینتیس نہیں تھے پینتیس تھے لیکن کرنٹا فیز کو اگر آپ نے فالو کیا ہو تو کرنٹا فیز میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا چونتیس تھے تھرٹی فور کے بعد ایک حب آیا آیا تھرٹی فائف ہو گئے پھر یہ کریزات اور استہ محمد یہ بھی ریسنٹلی میں نے آپ لوگوں کو میرے خیال میں دوہزار بائس کینڈ بھی بتایا تھے اکتوبر نومبر میں شاید تو اب سینتیس ہو گئے بلوچستان کے کتنے ہیں جی سینتیس ہیں اسی طرح پجاب کے دس ڈویجن ہے اور زیلے کتنے ہیں اکتالیس ہیں اور باقی بھی جو ان سے ہے وہ آپ لوگوں کو ابھی ساتھ گئے ہوں گے یہ پتا ہونے چاہیے تو گلگت کے کتنے ہیں جی ڈویجن گلگت کے اندر تین ڈویجن گلگت کے اندر تین ڈویجن یہاں بلوچستان میں آٹھ لکھا ہوا ہے لیکن بلوچستان میں ساتھ آئیں میں نے بتایا بلوچستان کے اندر کے پی کے اندر سندھ کے اندر ساتھ ساتھ ڈویجن ہے پنجاب کے اندر کتنے ڈویجن ہے جی دس ہیں پنجاب کے کتنے ڈویجن ہے دس ہیں اور دسویں ڈویجن کون سے ایڈ ہوئے دسویں ڈوین جونسہ ہے وہ کون سا ایڈ ہوا ہے یہ آپ لوگ کی مجھے بتاؤ گے دسویں ڈوین جونسہ ہے وہ کون سا ایڈ ہوا ہے گجرات گجرات جونسہ ہے وہ کیا ہے آپ کا دسویں ڈوین وہ ایڈ ہوا ہے آئیے اچھا لیاقت جی بھی سے ہے اس لئے بلتی تین ڈوین ہے جی ایک بلتستان ہے جی ایک دی امیر ہے اور یہ گلگت ہے تو دیکھو اس نے نام بھی بتا دیا بورڈرز بڑے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے پاکستان کے جتنے جو بورڈرز ہیں یہ سارے ہی پاکستان کا جو نیا میپ ہے پاکستان کا جو نیا میپ ہے وہ چار اگست دو ہزار چار اگست دو ہزار بیس کو چار اگست دو ہزار بیس کو کہ اکیس کو پاکستان کا نیو پولیٹیکل میپ دو ہزار بیس میں ہے نا دو ہزار بیس تو چار اگست دو ہزار بیس کو پاکستان کا نیا پولیٹیکل میپ پایا تھا تو اس کے اندر جونسہ ہے یہ ساری اب آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کوس لائن جونسی ہے کوس لائن one zero five nine کر لو ٹھیک ہے افغانستان جس کو دیورینڈ لائن کہتے ہیں افغانستان جس کو دیورینڈ لائن کہتے ہیں اور تو وہ کتنا ہے جس سب سے بڑی پاکستان کی جو بارڈر لیندھ ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے اور ایران کے ساتھ کیا ہے نائن zero nine جو کہ یہ اوپر پوچھا گیا تھا میں اور چائنہ کے ساتھ سب سے شوٹیسٹ ہمارے چائنہ ہمارے پاس نورت ایسک میں آتا ہے نورت میں تو وہ فائیف نائنٹی نائن یا سکس ہنڈر کلومیٹر جونس ہے چائنہ کے ساتھ ہے یہ ہماری کیا ہے یہ ہماری جونسی ہے وہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ریسنٹ نیا پولیٹیکل میپ ہے جو کہ آپ کا کیا کہتے ہیں دوہزار بیس اگست کے اندر آیا تھا یہ اس کے اکورنگ آپ نے ساری یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے اور انڈیا کے ساتھ ہماری ٹوٹل اکیس سو ہے انڈیا کے ساتھ ہماری ٹوٹل کتنے اکیس سو ہے ورکنگ باؤنڈری ڈیفرنٹ ہے لو سی ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہے ان کے ڈیفرنس جونسے ہیں سمپل سا بتاتے تھا ہوں ازاد کشمیر اور پاکستان کشمیر انڈیا ناکوپائیڈ کشمیر کے درمیان جو ایریا ہے جو باؤنڈری لائن کھینچی ہوئی ہے اس کو لو سی کہتے ہیں اور جہاں پاکستان کا انٹرنیشنل بارڈر ہے جیسے کہ سیالکوٹ ہے اور دوسری سائیڈ پہ آپ کا ڈسپیوٹڈ ایریا ہے کشمیر کا وہاں جہاں باؤنڈری آ جاتی ہے اس کو ورکنگ باؤنڈری کہتے ہیں لو سی میں دونوں سائیڈ پہ ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے ورکنگ باؤنڈری پہ ایک سائیڈ پہ پاکستان کا حصہ ہے سیالکوٹ کا اور دوسری سائیڈ پہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے جس کو پورٹس کے حوالے سے کافی سوال پوچھ لے جاتے ہیں تو سی اپشن بین کاسم پورٹ جونسی ہے آپ کی جی بین کاسم پورٹ جونسی ہے وہ پاکستان کی سب سے پرانی پورٹ ہے جی سب سے پرانی پورٹ کونسی ہے بین کاسم پورٹ اور سب سے بیزیسٹ کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو وہ آپ کی کراچی پورٹ ہے وہ اس کا کیا نام ہے کراچی پورٹ پورٹ ہے آپ کی اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس کیا ہے جی آپ کے پاس یہ کہتے ہیں گوادر پورٹ کہاں گوادر پورٹ جونسی ہیں وہ کہاں ہے جی آپ کی گوادر پورٹ جونسی آپ کی بلوچستان کے اندر ہے ٹھیک ہے گوادر پورٹ جونسی ہے وہ آپ کی کیا ہے بلوچستان کے اندر ہے اسی طرح ایک آپ کی اللہ بھلا کرے ایک اور آپ کی پورٹ ہے اسی طرح ایک آپ کی ایک اور پورٹ ہے اس کا کیا نام ہے اللہ پسنی اس کے بارے میں پتا ہے کسی کو کہ پسنی جونسی کماری کراچی میں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کی کہاں ہیں کراچی کے اندر ہیں تو اسی طرح یہ جونسی بڑی بڑی جو important جو ports ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے یہ آپ نے کیا رکھنی ہے ان کو یاد رکھنی ہے کماری کا بھی recently جونسہ ہے کماری پورٹ جونسی ہے کماری پورٹ کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا تو کماری پورٹ جونسی ہے یہ آپ کی کراچی کے اندر ہے کماری پورٹ جونسی ہے یہ آپ کی کیا ہے کہ ماری پورٹ یہ آپ کی ایک سیکنڈ طرح رکھئے گا اچھا جی تو ہم یہ پورٹس کی بات کر رہے تھے تو ہمارے پاس اس کی سی آپشن کیا ہو جائے گی کریکٹ ہو جائے گی وخان کوریڈور ایک نیرو سا سٹریپ ہے جو کہ پاکستان اس کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ کون سا سٹریپ پاکستان اور افغانستان کو جونسی ہے وہ سیپریٹ کرتی ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے جی وخان کوریڈور ہے اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے جی وخان کوریڈور اور یہ بیسیکلی کون سے ملک کس ملک کے پاس اس کی ملکیت ہے تو تاجکستان سینٹرلیشن ملک ہے آپ کا جی تاجکستان تاجکستان کے پاس تاجکستان کے پاس میری آواز سہی آ رہی ہے یا ڈسٹورشن ہو رہی ہے تاجکستان کے اندر جونسہ ہے وہ کیا ہے یہ تاجکستان کے اندر وخان کوریڈور ہے جو پاکستان اور افغانستان کو سپریٹ کرتی ہے کلیر ہے ٹھیک ہوگے جی چلو جی آپ کی سائٹ سے پھر ایشو ہوگا اچھا جی سوان ریور ٹھیک ہے اس کو دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے تو سوان ریور جونسہ ہے یہ آپ کا راول پنڈی کے پاس ہے اس کے اوپر ایک ڈیم یہ سمیلی ڈیم ٹھیک ہے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ سمیلی ڈیم جونسہ ہے سمیلی ڈیم سمیلی ڈیم جونسہ ہے وہ آپ کا اچھا جی سمیلی ڈیم جونسہ ہے وہ آپ کا کہاں ہے تو یہ سوان ریور کے اوپر ہے سوان ریور جونسہ ہے یہ آپ کا راول پنڈی والی سائٹ سے کیا کرتا ہے جی راول پنڈی والے اس ایریا میں آپ کا یہ فلو کرتا ہے وہاں آپ کا وہ دوسرا راول ڈیم بھی ہے آپ کا ایک وہاں راول ڈیم بھی ہے تو یہ سارے ڈیم جونسہ ہیں یہ آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے جیسے یہ سمیلی ڈیم ہے کورنگ کورنگ ریور کے اوپر ہے آپ کا راول ڈیم تو شیخ اپورا مغل بادشاہ تھے جہانگیر یہ جب انڈو پاک کا کلیہ پرسون ایکچر ہو گا اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تو ان کا ایک ہرن تھا اس کا نام تھا منس راج تو اس کی یاد کے اندر جونسہ ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی یاد کے اندر جونسہ ہے یہ شیخ اپورا وہاں حرن منار بھی بنا تھا ہرن منار ٹھیک ہے ہرن منار تو یہ شیخ اپورا کے اندر ہے ہرن منار اے آپشن نانگا پربت نانگا پربت is in which mountain range in پاکستان تو نانگا پربت جونسی ہے ہمالیہ اس کے اندر آتی ہے اے آپشن ہمالیہ اس کے اندر جونسہ وہ آتی ہے اس کو کلر ماؤنٹین بھی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کلر ماؤنٹین بھی کہتے ہیں اور نانگا پربت جونسی ہے یہ ہمالیہ اس کے اندر آتی ہے اور اگر اوورال ہمالیاز جو انسی ہے کیونکہ ہمالیہ پاکستان میں بھی آتی ہے چائنہ میں بھی آتی ہے انڈیا میں بھی آتی ہے نیپال سے یہ ہمالیاز کی رینج چلتی ہے تو ہمالیاز کی اگر اوورال پوچھی جائے تو وہ آپ کی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے ہمالیاز کی اگر اوورال بات کی جائے تو وہ آپ کی پاس کیا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے لیکن پاکستان کے اندر سب سے اس کی جو بڑی ماؤنٹین ہے وہ کیا ہے وہ ناغا پربت ہے جس کو کلر ماؤنٹین کہتے ہیں تو یہ آپ کو دونوں پتہ ہونا چاہیے اس طرح کراکرم ہے کیسے کراکرم کی سب سے بڑی چوٹی کونسی ہے وہ ہے آپ کی کیٹو اجودن والدہ اول نیم اوف اجودن جونسہ ہے جہاں بابا فرید کا مزار ہے بابا فرید گن شکر پاک پتن تو اے آپشن اس کا ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کہ پاک پتن کے اندر جہاں بابا فرید جونسے ہیں ان کا مزار ہے اور بابا فرید کونسے گن شکر ایک ہے گلام فرید گلام فرید جونسے ہیں جن کی سرائکی شائری زیادہ ہے وہ کوٹ مٹھن کے اندر ہیں وہ کہاں ہیں وہ ان کا مزار کوٹ مٹھن کے اندر ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اسی طرح ساہی وال کا موٹ گمری فیصلہ باد کا لائل پور ہے آپ کا اٹک کا کیمبل پور ہے یہ دیفرنڈ جونسے ہیں اولڈ نیمز یہ آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے رحتاس فورٹ جونسہ ہے یہ جہلم کے اندر ہے قلعہ رحتاس یہ شیر شاہ سوری نے جونسہ ہے بنایا تھا یہ رحتاس فورٹ جونسہ ہے یہ کس نے بنایا تھا جی شیر شاہ سوری نے تو اے آپشن اس کی ہمارے پاس کیا ہو جائے گی کریکٹ ہو جائے گی بڑا امپورٹنٹ یہ جونسہ ہے یہ قلعہ ہے آپ کا تو اگر جہلم کا بھی جاؤ تو لازمی اس کو جونسہ ہے وہ ویزٹ کر لینا اے آپشن اچھا جی which river does not flow from جمو اینڈ کشمیر تو آپ کا جو ستلوجی ریور ہے جو ستلوجی ریور ہے اچھا یہاں سے مجھے یاد آیا کہ ایک میں آپ لوگوں کو جیوگرافی کا میں نے ایک میرے پاس لیکچر پڑا ہوا ہے ریکارڈڈ فارم میں رویئن میں نے کروائی تھی پاکستان کی اور پوری all over the world جیوگرافی کی تو میں دونوں لیکچرز جونسہ ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو ریکارڈنگ ان کی دے دوں گا تاکہ آپ لوگوں کی ایک اوول آر نا اس کا ریویو ہو جائے پاکستان کی جیوگرافی کی بھی رویئن کروائی ہوئی ہے ٹھیک ہے میپ کے ساتھ اور جو دوسری ہے ورڈ جیوگرافی ہے اس کی بھی میں نے کروائی ہوئی ہے تو میں دونوں لیکچرز آج نہیں آج تو ابھی مجھے نکل رہا ہے تو انشاءاللہ میں کل جونسہ ہیں وہ آپ کو ان کے لنک ایک کا لنک کل کا اور ایک ایسے پرسوں ایک دو دن میں وہ آپ کو میں وہ بھی دے دوں گا تاکہ آپ لوگ کی رویئن ہو جائیں ٹھیک ہے تو وہ لازمی آپ لوگ اس کو دیکھ لینا تو ستلو جونس ہے وہ جمہ کشمیر سے آپ کا جونس ہے وہ فلو کر کے نہیں آتا باقی سارے وہاں جمہ کشمیر سے ہی آ رہے ہو کراکرم ہائیوے کراکرم ہائیوے کو این تھرٹی فائیوز کہتے ہیں بعد اُس دن میں نے یہ آپ لوگوں کہاں ڈسکس کیا تھا جب آخری ہمارا لیکچر تھا کرنٹ افیس کا کہ اس کی تھرٹین ہنڈڈ کلومیٹر جونس کی ہے اس کی کیا ہے جی اس کی لیندھ ہے حسن عبدال سے شروع ہوتی ہے خنجراب پاس سے کراس کرتی ہوئی سب سے جونس ہے ہائیسٹ ایلٹیچوٹ کے اوپر اگر کوئی ہے تو یہ کراکرم ہائیوے این تھرٹی فائیو نائنٹین فیفٹی نائن کے اندر یہ سٹارٹ ہوئی تھی اور نائنٹین سیمٹی نائن تک کے اندر جونس ہے یہ کیا ہے کمپلیٹ ہوئی تھی اور میرے خیال میں نائنٹین ایٹی سکس کے اندر اس کو پبلک نہیں نائنٹین سیمٹی نائن کے اندر اس پبلک کے لیے بھی اوپن کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ پنجاب میں یہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی تو حسن عبدال سے جونس ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے اور کراکرم ہائیوے اس آلسو کالڈ این تھرٹی فائیف یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے بار بار پوچھا جاتا ہے اچھا جی پوٹوہار یا سالٹ رینج پوٹوہار یا سالٹ رینج جونس ہے اس کی ہائیسٹ پیک کا کیا نام ہے جتنی ابھی جسمین نے آپ کو کہہ کہتے ہیں پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہیمالیا کی کیا ہے جی ہیمالیا کی ہے نانگا پربت کراکرم کی بات کریں تو کیر ٹو تو اسی طرح ہمارے پاس جونسی ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس سفید کو رینج ہے ہمارے پاس کیا ہے سفید کو رینج تو اس کی ہائیسٹ پیک کیا ہے سکارم اسی طرح کیر تھا رینج ہے اس کی ہے زردک کوہ سلیمان کی کوہ سلیمان ہے تو جو ہمارے پاس ساٹ رینج ہے جو ہمارے پاس ساٹ رینج ہے ساٹ رینج بالکل اس کی کیا ہے جی سکیسر پیک اس کی جونسی ہے ہائیسٹ کیا کہتے ہیں جو ماؤنٹین ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس سکیسر نانگا پربت کون سے اس میں ہے یہ دیکھنی پڑے گی نائنٹھ پہ ہے ہاں یہ ایک دفعہ میں نے وہ ساری میں نے ٹاپ فائف تو کروائی ہوئی ہیں ٹاپ فائف تو اس میں جونسہ ہے یہ ٹوٹل فورٹین ہے نا ٹوٹل فورٹین ہے تو وہ فورٹین ساری تو اس طرح سے یاد نہیں رہ سکتی لیکن نانگا پربت اور کےٹو اس کے بارے میں آپ یاد کر سکتے ہیں کہ کےٹو سیکنڈ نمبر پہ ہے اور نانگا پربت جونسی ہے وہ نائنٹھ نمبر پہ ہے جو فورٹین آپ کی ایٹھ تھاؤزن میٹر سے بلندی والی ہیں ان میں کتنے نمبر پہ آتی ہے نائنٹھ نمبر پہ اوپر جونسہ ہے وہ دنیا کے اندر آتی ہے آجا جی بابوسر پاس تو بابوسر پاس جونسہ ہے یہ آپ کا گلگت کو ایپٹا بات کے ساتھ کونیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جو بابوسر پاس ہے وہ گلگت کو آپ کے کس کے ساتھ کونیکٹ کرتا ہے جی ایپٹا بات کے ساتھ کونیکٹ کرتا ہے اور گلگت کو چترال کے ساتھ آج کل بڑے لوگ گئے ہوئے ہیں تو شندور پاس جو انسا ہے وہ گل گل کو چترال کے ساتھ پنیکٹ کرتا ہے تو یہ آپ لوگوں نے اس کو بھی دیکھ لینا کول ڈیزرٹ ڈیزرٹ دو طرح کی ہوتے ہیں آپ کے کولڈ بھی ہیں ہوت بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے کوسٹل ڈیزرٹ بھی ہوتے ہیں بیسے ان کے تین چار ٹائپس ہیں تو جو آپ کا کہہ کہتے ہیں جی بی کے اندر جی بی کے اندر آپ کا ڈیزرٹ ہے جی بی کے اندر جو آپ کا ڈیزرٹ ہے اس کا سکردو سکردو کے اندر ہے اس کا کیا نام ہے کٹپانہ ڈیزرٹ اس کا کیا نام ہے جی کٹپانہ ڈیزرٹ تو یہ ہمارے پاس کول ڈیزرٹ ہے اسی طرح یہ جو بھاولپور ابھی کل جی پریلی ختم ہوئی ہے ٹھیک ہے کل جی پریلی کا سیاپہ ختم ہوا ہے تو جی پریلی جونسی ہے وہ آپ کی روحی یا چولستان ٹھیک ہے اس کو روحی یا چولستان جونسہ ہے وہ کہتے ہیں اور اسی طرح یہاں سے مجھے یاد آیا ابھی آج مجھے صبح کوئی سوال کسی نے بھیجا تھا بھاولپور کے اندر یہاں کیا نام ہے اس تھا لال سوہرہ پارک ہے جہاں لال سوہرہ پارک ہے اس میں لکھا ہوا تھا لال سوہرہ پارک جونسہ ہے وہ کب اسٹیبلش ہوا تھا تو 1972 جونسہ ہے آ رہا تھا کہ لال سوہرہ پارک جونسہ ہے وہ 1970 یہ کل کا میرے خلال میں کوئی پیپر ہوا ہے اسسٹنٹ کا تو اس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا بھاولپور سے مجھے یاد آگیا کہ لال سوہرہ پارک ٹھیک ہے تو 1972 کے اندر لال سوہرہ پارک جونسہ ہے یہ بھاولپور کے اندر ہے یہ بھی ساتھ لکھ لینا ایک سوال ہے اچھا جی ہنہ لیک ہنہ لیک جونسی ہے جی آپ کی کوئٹہ کے اندر ہے یہ اس میں جب سوال پوچھا گیا تھا تو اس میں بلوچستان تھا سندھ تھا پنجاب تھا اے جے کے تھا ٹھیک ہے ہن جی پاکس بھی یاد کرنے پڑیں گے ہنہ لیک جونسی ہے یہ کہاں جی کوئٹہ کے اندر ہے سب سے بڑی لیک جونسی ہے وہ آپ کی کیا منچر لیک ہے جام شوروں کے اندر یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے آٹیفیشل کے بارے میں آ جائے تو وہ کینجر لیک ہے نیچرل لیک جونسی ہے نیچرل لیک جونسی ہے وہ سب سے بڑی کیا منچر لیک ابھی سلاب میں آپ نے دیکھا بڑی نیوز میں آئی تھی یہ ٹھیک ہے تو وہ منچر لیک ہے اور کینجر لیک جونسی ہے یہ آپ کی آٹیفیشل ہے تو یہ ٹھٹھا کے اندر ہیں یہ دونوں آپ لوگوں نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے important ہے بالا حسار فورٹ بالا حسار فورٹ جو انسا ہے آپ کا کہاں ہے جی پشاور کے اندر بابر نے بنوایا تھا زہیر الدین بابر صاحب جو انسے ہیں انہوں نے بالا حسار فورٹ جو انسا ہے بنایا تھا تو کے پی پشاور کے اندر اور یہ جو رانی کوٹ فورٹ ہے یہ جام شورو کے اندر ہے یہ سب سے بڑا سب سے بڑا کلا جو انسا ہے سب سے بڑا کلا جب بھی بات آئے گی وہ رانی کوٹ فورٹ کی آئے گی جو کہ جام شوروں کے اندر ٹھیک ہے سب سے بڑا قلعہ کون سا ہے جی آپ کا رانی کوٹ ہے تو یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور بالا حصار فورٹ کا بابر نے بنوایا اور پشاور 1527 اگین اتنا امپورٹن نہیں ہے بٹ سٹیل کس نے میرے خیال میری کبھی نظر سے گزرا نہیں ہے کہ اس کا یئر ہاشالی مار گارڈن کا پوچھ ریا جاتا ہے اس طرح قلعے جو ان سے ہیں نا ان کا میں نے کم دیکھا ہے کہ بہت کم کبھی پیپر میں یہ پوچھا جائے کرتارپور کوریڈور 2019 کے اندر جونسہ ہے 11 نومبر نہیں 9 نومبر 9 نومبر 2019 کو جونسہ ہے اس کا افتتاح ہوا تھا آپ کا کرتارپور کوریڈور کا تو ناروال کے اندر ہے جی ناروال سی آپشن تو ناروال کے اندر ہے کرتارپور کوریڈور ہیڈ تریمو is the conjunction point of تو ہیڈ تریمو جونسہ ہے جی آپ کا یہ کس کا conjunction point ہے یہ آپ کا چناب اور جہلم کا جونسہ ہے وہ conjunction point ہے چناب اور جہلم کا جونسہ ہے یہ کیا جی conjunction point ہے اور جہاں دو دریاء مل رہے ہوتے ہیں اس کو confluence point بھی کہتے ہیں confluence point دو دریاءوں جہاں ملتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں confluence point داسو ڈیم یہاں اٹیک بھی ہوا تھا چائنیز کے اوپر تو کے پی کے اندر کوہستان کا ریجن ہے کوہستان کے پی کے اندر جونسہ ہے یہ آپ کا داسو ڈیم واقع ہے اور انڈس ریور کی اوپر بن رہا ہے یہ سوال پوچھا گیا ہے داسو ڈیم کون سے دریاء کے اوپر بنایا جا رہا ہے تو انڈس کے اوپر جونسہ ہے بنایا جا رہا ہے اور دوسری بات آج میں زیادہ چیزیں اس لئے explain نہیں کر رہا ایک تو مجھے کوشش مجھے آدھے گھنڈے کے اندر یہ lecture کو وائند اپ کرنا ہے اور آپ کو میں بتا چکا مجھے ابھی جانا ہے تو اسی لئے جونسہ ہے زیادہ چیزیں میں explain نہیں کر رہا لیکن پھر بھی جتنی زیادہ سے زیادہ چیزیں explain ہو سکتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو کر دوں گا بشکک is the capital of کرگستان کرگستان جونسہ ہے اس کا یہ کیا ہے capital ہے اور کذاکستان کا capital ہم دیکھ چکے ہیں استانہ ہے اور تاجکستان کا دوشمبے اس کا اب نور سلطان نہیں لگا نا پتا ہے نا آپ لوگوں کو کہ نور سلطان کا نام چینج کر کے اگین کیا کر دیا گیا ہے استانہ کر دیا ہے کذاکستان سوا is the capital یہ کس کہا ہے جی فیجی کا ای اپشن یہ ون لائنر ہے اس کو ای اپشن اچھا جی توالو جونسہ ہے یہ آپ کا اچھا یہاں ایک تھوڑی سی چیز میں بتا دوں کہ continent ساتھ ہی ہیں جی آپ کے continent آپ کے ساتھ ہی ہیں اوشنیا ایک ریجن ہے یہ continent نہیں ہے اوشنیا ایک ریجن ہے تو اس اوشنیا کے اندر یہ ایک چھوٹا سم ملک آتا ہے اس کو کہتا ہے تو لابو ٹھیک ہے اس کا یہ capital پوچھا گیا تھا سونہ فیوٹی یہ بھی ریسنٹلی پی پی ایسی نے اس کا پوچھا تھا کہ سونہ فیوٹی is a capital تو یہ توالو جونسہ ہے اس کا جونسہ ہے یہ کیا ہے capital ہے تو یہ ایک ریجن ہے جی اوشنیا کا یا نیوزیلینڈ والی سائیڈ پی اس کو continent نہیں کہتے کچھ کہتے ہیں لیکن ہم نے ساتھ continent یاد رکھنے ہیں تو یہ اوشنیا کے ریجن کے اندر جونسہ ہے یہ آپ کے چھوٹا سم ملک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی ماریانا ٹرنچ ماریانا ٹرنچ کہا جی دیپسٹ پوائنٹ آف دا ورڈ ماریانا ٹرنچ کہا جی اس دنیا کا سب سے ڈیپسٹ پوائنٹ ہے اور یہ کون سے اوشن کے اندر آتا ہے جی پیسیفک اوشن کے اندر اس کا آپ کو ٹرک یاد ہوگا نا پیسہ پی اے آئی ایس اے پی سے پیسیفک اے سے اٹلینٹک اے سے سدرن اور پی اے آئی ہے نا پی اے آئی آئی سے انڈیان اے سے سدرن اور آخر میں جونسہ ہے وہ کیا ہے آخر میں آپ کا آرٹک اوشن سب سے بڑا اوشن کیا ہے آپ کا پیسیفک اور سب سے چھوٹا اوشن آپ کا کیا ہے آرٹک اوشن ٹھیک ہے تو یہ پیسہ کا ٹرک آپ نے یاد رکھنا ہے اس سے اس کو دیکھنا ہے اچھا جی چیلنجر ڈیپ اس کو نہیں کہتے میرے خلال میں وہ دوسرا ہے چلو کچن جنگا پیک پہلے نمبر پہ سب سے بڑی جو آپ کی پیک ہے ماؤنٹ ایوریسٹ سیکنڈ نمبر پہ کے ٹو اور تیسری جونس یہ ہے کچن جنگا تھرڈ نمبر پہ کیا آتی ہے کچن جنگا یہ تیبت اور نپال کے اندر یہ نپال کے اندر ہے ایٹ فائف ایٹ سکس میٹر ٹھیک ہے ایٹ فائف ایٹ سکس میٹر تیبت اور نپال کے اندر جونس ہے بیسیگلی زیادہ نپال کے اندر ہے لیکن تھوڑا سا اس کا ایریا تیبت کے ساتھ بھی لگتا ہے تو اے افشن اس کی ہمارے پاس کیا ہو جائے گی کریکٹ ہو جائے گی یہ بھی دوہدار بائس کا سوال ہے پہلے یہ پوچھا جاتا تھا کہ ماؤنٹ بلینک is disputed between تو ماؤنٹ بلینک جونسیا وہ اٹلی اور فرانس کے درمیان ہے لیکن یہ جو آپ کی پائرنیز ہے یہ آپ کی ماؤنٹین رینج جونسیا وہ فرانس اور سپین کو کیا کرتی ہے جی اس کو سیپریٹ کرتی ہے ان کے درمیان ہے اور یہ اٹلی اور فرانس کے درمیان یہ ماؤنٹ بلینک جونسی ہے یہ کیا ہے یہ ایک disputed area ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے یہ اولڈ سوال ہے بار بار یہ ماؤنٹ بلینک کا بھی پوچھا گیا ہے سب سے زیادہ کونسا پاپولیشن ہے جس کا سب سے زیادہ area ہے جس کی سب سے زیادہ پاپولیشن ہے تو وہ آپ کا ایشیا ہے سیکنڈ نمبر پر افریقہ آتا ہے اور اسی طرح جونسا اگر آپ پاپولیشن وائز بات کر رہے ہوگے تو وہ آپ کے پاس جونسا ہے پھر کیا آتا ہے تھرڈ نمبر پر آپ کا کونسا آتا ہے پاپولیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ساؤتھ امریکہ یورپ یا نورتھ امریکہ بتاؤ مجھے ذرا تو کیے لگاؤ یورپ تھرڈ نمبر پر کیا آتا ہے تھرڈ نمبر پر آپ کا کیا آتا ہے جی یورپ تھرڈ نمبر پر کیا آتا ہے جی آپ کا یورپ آتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا نورتھ امریکہ N سے نورتھ اور S سے کیا ہے آپ کا ساؤتھ امریکہ آئے گا اس کو اسی لسٹ میں آپ نے پانچوں پاپولیشن وائز یاد رکھ لینے ہیں سب سے پہلے ایشیا پھر ایفریقہ اور اس کے بعد جونسہ ہے وہ آپ کا کیا ہے یورپ پھر نورتھ امریکہ اور پھر ساؤتھ امریکہ اور سب سے کم پاپولیشن آپ کی کہاں ہیں انٹارکٹیکا کے اندر ہے اچھا جی ایکنگوہ 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 ماؤنٹین جونسی آئی یہ انڈیز رینج کے اندر آتی ہیں یہ کیا آتی ہیں انڈیز رینج اور انڈیز رینج جونسی ہے یہ آپ کی کہاں آتی ہے ساؤتھ امریکہ کے اندر آتی ہے اور انڈیز رینج کے حوالے سے ایک سوال یاد رکھ لو انڈیز رینج سب سے لانگیسٹ رینج کی جب بھی بات آئے گی اس دنیا کے اندر تو آپ کی انڈیز رینج ہے بہت زیادہ ساؤتھ امریکہ کے یہ ایک ملک میں نہیں ہے چیلی جونسہ ہے بولیویا ارجنٹینہ یہ بہت سارے ملکوں کے اندر ماؤنٹین رینج جونسی ہے وہ انڈیز پھیلی ہوئی ہے تو سب سے بڑی جونسی ہے ماؤنٹین رینج کی جب بھی بات آئے گی وہ ساؤتھ امریکہ کے اندر ہے ماؤنٹ انڈیز اور اس کی سب سے بڑی جو چوٹی ہے سب سے بڑی جو اس کی ماؤنٹین ہے وہ آپ کی کیا ہے وہ ایکن گوہ ماؤنٹین ہے اور یہ ایکن گوہ ماؤنٹین جونسی ہے یہ آپ کی ارجنٹینہ کے اندر آتی ہے یہ کہاں آتی ہے ارجنٹینہ کے اندر جونس ہے وہ آتی ہے اچھا جی بلکہ یہ سوال آگیا ہے تو یہ ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے انڈیز ماؤنٹین رینج سب سے زیادہ جونس ہے وہ لونگسٹ ماؤنٹین رینج ہے سات ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے مطلب اراؤنڈ سیمن تھاوزنڈ کلومیٹر اس کی جونسی ہے وہ کیا ہے لمبائی ہے ہمارے پاس اچھا جی اراؤنڈ ماؤنٹینز جونسی ہے یہ آپ کی رشیہ کے اندر ہے یہ کہاں ہے جی آپ کی رشیہ کے اندر ہے اور یہ جو آپ کی پہلی ایٹلس ماؤنٹینز ہے نا جو آپ کی پہلی لکھی ہوئی ایٹلس ماؤنٹینز یہ آپ کی ایفریقہ کے اندر آتی ہیں یہ ایٹلس ماؤنٹینز جونسی ہے میں نے لکھا نہیں ہوا لیکن یہ آپ کی ایفریقہ کے اندر آتی ہیں یہ جو آپ کری جینا نا مروکو وغیرہ کا الجیریا کا اس سائیڈ پہ جونسا ہے یہ ایٹلیس ماؤنٹینز جونسی ہیں یہ آتی ہیں افریقہ اس کے آگے بعد میں لکھ لینا اچھا جی یہ ساری اسی ترتیب سے یاد رکھنے ہیں دنیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ کے ہے جی گرین لینڈ دوسرے نمبر پہ کیا ہے نیو گینیا تیسرے نمبر پہ آپ کا بور نیو آئی لینڈ ٹھیک ہے تو یہ تینوں اس لحاظ سے آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں سب سے بڑا دنیا کا آئی لینڈ کے ہے جی گرین لینڈ دوسرا نیو گینیا یہ ایشیا کے اندر ہے اور اگر ایشیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ کی بات آ جائے تو وہ آپ کا نیو گینیا ہے ایشیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ جو انسا ہے جزیرہ جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے نیو گینیا ہے ویسے دنیا میں اوورال سیکنڈ نمبر پہ یہ آتا ہے جو میں لیکچر کی بات کر رہا ہوں جب وہ میں لیکچر آپ کا اپلوڈ کر دوں گا تو اس میں آپ لوگوں کو میپ کے اوپر یہ ساری چیزیں کلیر بھی ہو رہی ہوں گی اور ریوائز بھی ہو جائیں گی آپ لوگوں کی پیننسولا آپ کا کیا ہوتا ہے جی پیننسولا سیمپل آئی لینڈ کو چاروں طرف سے پانی نے گھیرا ہوتا ہے پر پیننسولا جونسا ہے اس کو کیا کہتے ہیں پیننسولا جونسا ہے اس کو چاروں طرف سے پانی نے نہیں گھیرا ہوتا تین طرف سے گھیرا ہوتا ہے ایک سائیڈ سے اسے زمین لگ رہی ہوتی ہے تو Arabian Peninsula جو انسا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا کیا ہے جی Peninsula ہے تو ایک option ہمارے پاس اس کی correct ہو جائے گی اچھا جی one of the country through which equator passes تو equator line یہ equator کی line zero degree جو ہوتی ہے اس کو تھوڑا سمیں explain کر دیتا ہوں Maldives Maldives میں سے equator کی line pass کرتی ہے میں نیچے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ add ہوئی ہوئی ہے یہ zero degree line ہے ٹھیک ہے میں نے کہا تھا یہ ایک دفعہ آپ کو explain کروں گا کہ یہ جو zero degree line یہ جا رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم equator کہتے ہیں نہیں مالدیو میں سے پاس ہوتی ہے zero degree equator کی line مالدیو میں سے پاس ہوتی ہے none of these نہیں مالدیو میں سے پاس ہوتی ہے اچھا جی تو یہ zero degree اس کو ہم کہا یہ جو یہ سیدھی line لگی ہوئی ہے لیٹی ہوئی line ان کو ہم latitude line کہتے ہیں یہ جو اوپر سے نیچے آ رہی ہیں ان کو longitudinal lines کہتے ہیں تو یہ جو zero degrees ہے جو درمیان سے بلکل ارتھ کو cut کر رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں equator کی line کہتے ہیں اور یہ جو zero degree اس کو ہم کیا کہتے ہیں پرائیم ریڈین اس کو ہم کیا کہتے ہیں زیرو ڈگری لانگیچوٹنل لائن is called پرائیم ریڈین تو یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے پرائیم ریڈین کس کو کہتے ہیں زیرو ڈگری لانگیچوٹنل لائن کو اور زیرو ڈگری لیٹیچوٹ لائن کو ہم کیا کہتے ہیں جی ایکویٹر کہتے ہیں اور بتایا تھا کہ جب یہ درمیان سے کٹ کرتی ہے تو اوپر والا حصہ اس کو نوڈرن ہیمیسفیر کہتے ہیں اور اس کو صدرن ہیمیسفیر کہتے ہیں اور پاکستان جونسہ ہے وہ کیا ہے پاکستان نوڈرن ہیمیسفیر یہ اوپر آتا ہے پاکستان اور نوڈرن ہیمیسفیر جونسہ ہے نوڈرن ہیمیسفیر زیادہ گرم بھی ہوتا ہے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ نوڈرن ہیمیسفیر زیادہ گرم ہوتا ہے کہ صدرن ہیمیسفیر زیادہ ہوتا ہے تو نوردرن ہیمیز فیر زیادہ گرم بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ باقی یہ ساری کیا ہوتی ہیں ان کو امیجنری لائنز ہیں یہ جو لیٹیچوٹ لائن لگی ہوئی ہیں یہ جو لیٹیچوٹ لائن ہے یہ ہمارے پاس سیزنز کے لیے ہیں یہ ہمیں موسم بتاتے ہیں یہ ہمیں کیا ہیں سیزنز کلائیمیٹ کے حوالے سے ہمیں چیزیں ان سے پتہ لگتی ہیں اور یہ جو لانگیچوٹنل لائنز لمبی لمبی لائن لگی ہوئی ہیں یہ ہمیں ٹائیم بتاتے ہیں یہ سوال ہے لیٹی ہوئی لائنیں آپ کو کیا بتاتے ہیں لیٹی ہوئے لائنیں جو ہن سیاں یا آپ کو کلائیمیٹ اس کے بارے میں سیزن موسم کے بارے میں آپ کو یہ چیزیں جو ہن سیاں وہ بتاتے ہیں اور پاکستان جو ہن سے ہے وہ نوردرن ہیمسفیر میں آتا ہے اور اس کے بعد یہ ان کو ایک اور بھی ہے یہ دیکھو ٹرپک آف کینسر اور ٹرپک آف کیپریکون ان کے بھی یہ ڈگریز پوچھے جاتے ہیں 23.26 جونس ہے نورٹھ پہ جاؤگے تو ٹروپک آف کینسر آتا ہے 23.26 ساؤتھ میں آوگے تو ٹروپک آف کیپری کون آتا ہے تو پاکستان جونس ہے وہ ٹروپک آف کینسر میں آتا ہے پاکستان جونس ہے وہ ٹروپک آف کینسر میں آتا ہے تو یہ سارے سوال ایسے پوچھے جاتے ہیں دیکھو ایکویٹر سے اب سوال کیا پوچھے جاتا ہے equator line سے 23.26 degree north پہ جاؤ گے تو tropic of cancer ہے کہ tropic of capricorn ہے تو اوپر جاؤ گے north میں تو tropic of cancer ہے south میں جاؤ گے تو tropic of capricorn ہے اور یہ ساری کیا ہیں یہ ساری imaginary lines ہیں یہ ساری کیا ہیں imaginary lines ہیں جو کہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے ان میں سے جو important سوال تھے وہ سارے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے اچھا جی which of the following word explain a narrow strip of land اچھا یہ دیکھ لو یہ میں نے ہلکا سا بتایا تھا کہ آگے بتاؤں گا narrow strip of land اب کیا ہے strip of land جو کیا کر رہی ہے separate کر رہی ہے دو پانیوں کو اور connect کر رہی ہے دو زمین کو اب کیا ہے narrow strip of land جب strip of land کی بات آئے گی تو وہ کیا ہوگا استمس ہوگا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا وہ آپ کے پاس جی استمس ہوگا اور جب بھی narrow strip of water کی بات آئے گی narrow strip of water کی بات آئے گی تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا straight ہو جائے گی وہ کیا ہو جائے گی آبنا ہو جائے گی آبنا اس کو اردو میں کہا کہتے ہیں آبنا آبنا اے حرموز آبنا اے ملاقہ تو سٹریٹ کیا ہے نیرو پیس آف نیرو سٹریپ آف وارٹر ہو جائے گی نیرو سٹریپ آف وارٹر جونس یہ وہ ہو جائے گی اچھا جی اکوین آکس یہ ہم دیکھ چکے ہیں جس میں دن اور رات آپ کے برابر ہو جاتے ہیں اس کو اکوین آکس کہتے ہیں جس میں آپ کا دن اور رات جونس ہے ان اکوین ہو جاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم solestis کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی solestis کہتے ہیں جس میں آپ کا دن بہت بڑا ہوتا ہے رات بہت چھوٹی ہوتی ہے ابھی گزرا ہے solestis آپ کا winter solestis ابھی گزرا ہے 22 دسمبر کو سب سے بڑی رات تھی سب سے چھوٹا دن تھا اس کو کیا کہتے ہیں winter solestis ابھی جون آ جائے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے جون کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ summer solestis تھا ہمارے پاس اور اکوی نوکس بھی آنے والا ہے date جس کے اوپر day اور night equal ہو جاتے ہیں وہ آپ کا مارچ ہوتا ہے اور سپٹیمبر ہوتا ہے تو ابھی 21 مارچ یا 22 مارچ کو آپ کا کیا کہتے ہیں 21 مارچ کو آپ کا ابھی summer اکوی نوکس آنے والا ہے کہ summer اکوی نوکس آپ کا کب آتا ہے جی مارچ کے اندر آتا ہے پھر سپٹیمبر کے اندر آپ کا دوسرا اکوی نوکس آتا ہے کہ مارچ اور سپٹیمبر کے اندر آپ کے دن اور رات approximately جون سے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں اور solistice کے اندر کیا ہوتا ہے solistice آپ کے دسمبر کے اندر اور جون کے اندر آتے ہیں جن میں دن اور رات آپ کی کیا ہوتی ہیں unequal ہو جاتی ہیں اچھا جی zero degree longitude line یہ بتا چکا ہوں جی zero degree longitude line کیا ہوتی ہے جی prime radian ہوتی ہے prime radian اور اگر zero degree latitude line کی بات کر لی جاتی تو وہ کیا ہوتا وہ ہمارے پاس equator ہوتا zero degree latitude line کی بات کی جاتی تو وہ کیا ہوتا equator ہوتا ہمارے پاس اچھا جی کون سے دریا on the bank of which river city of London city of London کہا ہے جی بڑا بار بار یہ repeat ہوا ہے سوال river Thames be option river Thames کے اوپر Thames river اور ولگا ریور کے بارے میں تو میرے خیال میں آپ سب لوگ واقف ہو گئے آپ سب لوگوں نے ولگا ریور کے اندر ڈبگیاں لگائی ہوں گی ولگا ریور کے آئے جی آپ کا یورپ کا سب سے بڑا ریور ہے سب سے بڑا جونس ہے وہ ریور یورپ کا کونس ہے ولگا ریور رشیہ کے اندر ہے جی رشیہ کے اندر ولگا ریور کہا ہے جی رشیہ کے اندر آپ کا which is the largest country in the Arabian Peninsula Saudi Arabia Arabian Peninsula کے اندر سب سے بڑا جونس ہے آپ کا جو country ہے وہ کونس ہے جی وہ ہے آپ کا Saudi Arabia اچھا جی انٹرم سینم انٹرمز دیکھ لوگے جو بک کے اندر آپ کا forward ہوتا ہے جسے آپ کیا کہتے ہو دباچہ کہتے ہو ابتدائیہ ٹھیک ہے forward forward وہ آپ کا کیا ہوتا ہے addendum ہوتا ہے سوری وہ آپ کا کیا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کا جو اختتام پہ لکھا جاتا ہے addendum forward ہوتا ہے جو ابتدائیہ ہوتا ہے یہ آپ کا سب سے end میں جو لکھا جاتا ہے نا اس کو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بس حلکا سمیہ سے آپ کو گزار رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو سینم انٹرمز آپ نے کرنے ٹھیک ہے یہ کیا ہے اس کا انٹرم آف فلسٹین اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بندہ بڑا کیا ورڈ اس کے لئے اردو میں ایک ہوتا ہے خبیس ٹھیک ہے تو کلچر جو بڑا تربیتی آفتہ ہو اس کے لئے ٹھیک ہے اور پیٹی فوگنگ کوئی چیز جو انسی ہے unimportant ٹھیک ہے پیٹی فوگنگ اس کا ہوتا ہے اور anti-diluvian ٹھیک ہے جو پرانی چیز out of date ہو جائے اس کے لئے anti-diluvian ہم use کرتے ہیں اور یہ آپ کا چارلیٹن یہ سارے آپ لوگ دیکھ لینا اور یہ میں اس لئے نہیں کروارا کیونکہ مجھے بھی نکلنا ہے تو آج کے لئے مادر تھوڑا سا سپیڈ بھی آئی تیز تھی لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ جونتا ہے کیونکہ کبھی کبھار وہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو آپ پی ڈی ایف میں دیکھ لینا اور ریکارڈنگ بھی شاید میں جب رات کو آؤں گا واپس تو پھر انشاءاللہ آپ کی یہ ریکارڈنگ بھی اپلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک چلو جزاکاللہ بات کی انشاءاللہ پھر جونتا ہے ہم اس کو نیکس اس کو دیکھ لیں گے